اس ویڈیو میں جس ڈرگ کا میں ریویو کر رہا ہوں اس کا ایک بہت ہی فیمس برینڈ ہے سٹیمیٹیل کے نام سے سنوفی کی یہ پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ انڈیا میں بہت فیمس برینڈ ہے کومپازین اس نام سے بھی یہ میڈیسن مارکیٹ میں ایویلیبل ہے اچھا اس کا جو ایکچول ڈرگ کا جو نیم ہے اس کا نام ہے پروکلور پیرازین اور اس کا ایک بار پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا جب ہم بات کر رہے تھے نوزیا اور وومیٹنگ کی کہ یہ نوزیا اور وومیٹنگ میں استعمال ہونے والی میڈیسنز ہے ٹیبلٹ اس کی پانچ میلی گرام اور دس میلی گرام میں آتی ہے انجیکشن بھی اس کا پانچ میلی گرام کا آتا ہے اور سپوزیٹری بھی پچیس میلی گرام میں ایویلیبل ہے اچھا نوزیا اور وومیٹنگ اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے تو میں نے پہلے بتایا کہ اس میں بہت ساری وجہات ہو سکتی ہیں سب سے پہلے تو نوزیا اور وومیٹنگ کنٹرول ہوتا ہے برین کے ٹاپ لیول پہ ایک سینٹر ہوتا ہے وومیٹنگ سینٹر وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے پھر تھوڑا نیچے آکے اگر آپ دیکھیں تو گردن کے پاس ایک سینٹر ہوتا ہے کیمو ریسیپٹر ٹریگر زون ادھر یہ ڈوپامین ہوتا ہے سیراتونین ہوتا ہے وہاں سے بھی کنٹرول ہوتی ہے وومیٹنگ اور نوزیا اس کے ساتھ ساتھ کان کے اندر ایک سسٹم میں ویسٹی بیولر سسٹم وہاں سے بھی نوزیا وومیٹنگ کنٹرول ہوتا ہے موشن سکنیس کنٹرول ہوتی ہے اچھا سپیسیفکلی بات کروں گا یہ جو سٹیمیٹل ہے ڈوپامین کے لیولز کو یہ بلاک کرتا ہے یعنی ڈوپامین کے لیولز یہ آپ کی نوزیا وومیٹنگ کو کنٹرول کرتا ہے اگر کسی کو پرابلم ہوتی ہے پان سے دس میلی گرام کی میڈیسن لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ جو انٹر آپریٹیو نوزیا وومیٹنگ ہوتی ہے یعنی کہ آپریشن کے دوران کبھی کبھی لوگوں کو اُلٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے وہ اُلٹیاں روکنے کے لیے یعنی کہ کسی کو آپریشن کے دوران اُلٹیاں نہ ہو آپریشن سے پہلے ہی اس کو پان سے دس میلی گرام کی میڈیسن کھلا دی جاتی ہے ایک سے دو گھنٹے پہلے یہ میڈیسن کھلا دی جاتی ہے کی اسکولٹیاں نہ ہوں جیکن یاد رکھئے ڈوپامین کا لیول ولوگ کرنے سے اور بھی بندے کو مسئلہ مسائل ہوتے ہیں جیسے ڈیمنشیا ہے سائکوسس ہے تو اگر کسی کو آلریڈی اس طرح کا کوئی نفسیاتی مسئلہ کوئی سائکوسس کوئی ڈیمنشیا ہوا ہے تو پھر وہ اس طرح کی میڈیسن استعمال نہیں کر سکتے جاتی جاتے ایک اور بات بتاؤں کہ پرگننسی کے دوران بھی خواتین کو نوزیا مومیٹنگ فیل ہوتا ہے تو کیا وہ میڈیسن استعمال کریں گی ایسا ہرگز نہیں کریں گی پرگننسی میں کبھی بھی کوئی میڈیسن خود سے استعمال نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھئے چھوٹے سی گزارش ہے چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں شکریہ